اتوابع کل لسان بیعراب سابقہی من جہت واحدہ ابھی تک بحث جو ہم پر رہے تھے مرفوعات، منصوبات، مجرورات رہی تھے ان سب میں عامل براہ راست داخل ہوتا تھا اور معمول کو رفع دیتا تھا، نصب دیتا تھا یا جرد اب کچھ ذکر ہوں گے توابع مولانا جن پر عامل براہ راست اثر انداز نہیں ہوتا لیکن ان پر رفع آ جاتا ہے جبکہ ان کے ماہ قبل پر رفع ہو ان پر نصب آ جاتا ہے جبکہ ان کے ماہ قبل پر کیا ہو نصب اور ان پر جر آ جاتا ہے جبکہ ان سے ماہ قبل پر جر ہو جیسے مولانا میں کہتا ہوں جاءنی زیدن العالمون زید آیا میرے پاس وہ زید جو عالم ہے اب زید پر جو رفع آیا وہ تو براہ رات جاءن عمل کیا اور اس کو فائل بنایا اور اس کو کیا دے دیا؟ رفع لیکن یہ العالمون پر جو رفع آ رہا ہے یہ براہ رات جاءن کی وجہ سے نہیں آیا بھئی بلکہ یہ کس کے واسطے سے آیا؟ زید کے واسطے سے آیا تو یہ اس کے تابع ہے بھئی کیا ہے؟ تابع ہے تو جو ماہ قبل میں ہے وہ مطبوع کہلائے گا اور جو ماہ بعد میں ہے وہ کیا کہلائے گا؟ تابع کہلائے گا تو اب توابع اس کو تابع کہتے ہیں والانا اب توابع کے بارے میں صاحب کافیہ ہمیں بتلائیں گے کہتے ہیں اتوابع تو تابع کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اتوابع کل سان بی اعراب سابق ہی من جہت واحدہ ہر دوسرا ہے توابع کیا ہے؟ ہر وہ دوسرا ہے یعنی دوسرے درجے میں ہے بھئی کس میں ہے؟ میں نے کہا جانی زیدن العالمو تابع آپ پڑھیں گے تابع کی بحث میں صفت بھی صفت ہے ان میں سے ایک بھئی تو زیدن ہے موصوف العالمو کیا ہے اس کی صفت ہے تو ان میں اول درجے میں کون ہے؟ موصوف اور دوسرے درجے میں کیا ہے؟ صفت تو صفت زید کی طرف نظر کرتے ہوئے صفت کتنے درجے میں ہے؟ دوسرے درجے میں یہ معنی نہیں دوسرے نمبر پر آئے زیدن العالمو العاقل الشریفو دیکھو کئے صفات ہی کٹھی ہو گئیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ العالمو پہلی صفت یہ تو دوسرے درجے میں آگئی آگے العاقلو جو تیسری صفت ہے وہ دوسرے درجے میں نہیں بلکہ وہ تو دوسرے درجے میں ہے؟ دوسرے درجے العالمو العالمو صفت کس کی؟ زید کی تو یہ اس کے لئے دوسرے درجے میں ہے وہ پہلے درجے میں العاقلو صفت کس کی؟ تو وہ بھی اس کے لئے بھی دوسرے درجے میں اور شریفو بھی دوسرے درجے تو ہر وہ دوسرے درجے والا ہے جو اپنے سے پہلے والے کے اعراب کے ساتھ ہو من جہتین واحدتین ایک ہی جہت سے ہو یہ اعراب کیا ہو ایک ہی جہت سے ہونے کا معنی دونوں میں اعراب کا مختصی ایک ہو من جہتین واحدتین ایک ہی مختصی ہو دیکھو آیا میرے پاس وہ زہد جو عالم ہے دونوں میں جو اعراب آ رہا ہے وہ مختصی واحد سے آ رہا ہے زہد پر رفع کیوں آ رہا ہے فائلیت کی وجہ سے تو زہد کی فائلیت نے تقاضی کیا کس کا کس کا رفعہ کا فائل پر کیا آتا ہے تو جس فائلیت نے زہد میں رفعہ کا تقاضی کیا اسی فائلیت نے العالموں کے اندر بھی کسی سے تقاضی کیا تو دیکھو دونوں میں مختصی ایک ہوا جو رفعہ کا تقاضی زہد میں کر رہی تھی وہی چیز رفعہ کا تقاضی کس میں کر رہی ہے حالم میں بھی کر رہی ہے کہ یہ عالم بھی مرفو ہونا چاہیے کیونکہ یہ تابع ہے کس کا زہد کس کا نیز والا نا متقلم نے ایک ہی طرف نسبت متقلم نے جب کہا میں نے کہا جب جا انی زہدنی لعالموں تو میرا مقصد مجیعت کی نسبت صرف متلق زہد کی طرف نہیں ہے بلکہ میرا مقصد کیا ہے مجیعت کی نسبت کس کی طرف ہے زہدنی لعالم زہد کے ساتھ ساتھ تابع جو ہے اس کی طرف بھی ہے تو وہ مختصی جس نے اعراب کا تقاضی کس کے اندر کیا تو دونوں میں مختصی کیا ہے فائلیت دونوں میں مختصی کیا ہے فائلیت جس فائلیت جس فائلیت نے زہد میں رفے کا تقاضی کیا اسے فائلیت نے کس میں عالموں میں بھی رائے تو زہدنی لعالم جس مفہولیت نے زہد میں نسب کا تقاضی کیا اسے مفہولیت نے عالم کے اندر بھی کس چیز کا تقاضی کیا نسب کا تو دونوں میں اعراب کے مختصی ایک ہی چیز ہے دونوں میں اعراب کے مختصی ایک ہی چیز تقاضہ کر رہی ہے رابتا زاربتو رجولن جاہلن مصالا میں نے پٹائی کہ ایسے شخص کی جو جاہل ہے تو رجولن محصوب اور جاہلن اس کے صفت ہے تو رجولن کے نصف کا تقاضہ کسی نے کیا مفعولیت نے اس کے مفعول ہونے نے تقاضہ کیا کہ اس پر کیا نہ چاہیے اسی مفعولیت نے تقاضہ کیا کہ جاہلن کو بھی کیا ہونا چاہیے کسی اور چیز نے تقاضہ نہیں کہ اسی مفعولیت نے یہ جو انہوں نے کہا منجحت واحدہ اور جس کا میں نے کیا ترجمہ کیا مقتضی ایک کو اس قید کے ذریعے نکال دیا مولانا خبر کو دیکھو مقتضی ہے پہلے مرتبے میں اور خبر کس مرتبے میں ہے دوسرے مرتبے میں تو اور مقتضا پر رخا آتا ہے خبر پر بھی کیا آتا ہے تو آپ نے جب کہا کلو سانین ہر وہ جو دوسرے مرتبے میں ہو اور اسی عراب کے ساتھ ہو جو کس کا تھا قابل کا تو خبر بھی داخل ہو گئے خبر بھی دوسرے مرتبے میں ہے اور اس پر بھی وہی عراب آ رہا ہے جو کس کا تھا قابل یعنی کس کا تھا مقتضا کا تھا بھئے تو جب انہوں نے کہا من جہتین واحدہ ایک ہی جہت سے ہو دونوں میں مقتضی ایک ہی ہو اب مالانا خبر خارج ہوئے خبر کیا ہوئے دابع کی تاریخ سے اس لیے کہ دونوں میں مقتضی ایک نہیں وہ جو مقتضی ہے مقتضا میں وہ الگ ہے اور جو مقتضی رفیکہ ہے کس کے اندر خبر میں وہ الگ مقتضا میں تقاضی کون کر رہا ہے رفیکہ ابتداء اور خبر میں بھی کون ہے ابتداء لیکن الگ الگ ابتداء ہیں مقتضا میں ہے ابتداء اس اعتبار سے کہ یہ مجھنا دلے ہے مقتضا میں مقتضی رفیکہ کون ابتداء بھئے مقتضا میں عامل کون لیکن ابتداء اس حیثیت سے عامل ہے کہ یہ مقتضا ہے یہ مجھنا دلے ہے اور خبر میں یہی ابتداء عامل ہے لیکن اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے مسند ہے تو دونوں میں حیثیت بدلوئے مالانا تو مقتضی جو ہے ایک ہوئے الگ الگ ہوئے اس میں جو تقاضی کر رہا ہے رفیکہ وہ الگ ہے الگ ابتداء ہے اور اس میں جو رفیکہ خبر کے اندر جو رفیکہ تقاضی کر رہی ہے وہ الگ ابتداء ہے سورج سمجھ میں اسی طرح مقول ثانی ثالث پر خارج ہوئے مقول ثانی بھی کس درجہ میں ہے آتیتو زیدن درہمن میں نے زہد کو کیا دیا درہم دیا مالانا تو اب زہد مقول درہمن بھی مقول زہد مقول اول درہمن مقول ہے تو اس درہمن کو کوئی بھی تابعہ نہیں کہتا کیوں نہیں تابعہ کہتا کیونکہ یہ تابعہ کی تاریخ میں داخل ہی نہیں تابعہ کی ہم نے کیا تاریخ کی تھی دوسرے مرتبے میں ہو ٹھیک ہے درہمن بھی کس مرتبے میں ہے اس کا بھی وہی اعراب جو سابق کا ہو زہد کے بھی نصف تھا درہمن پر بھی کیا آیا ابھی بھی داخل ہے من جہت واحدہ لیکن دونوں میں اعراب مختصی بھی ایک ہو یہاں دونوں میں اعراب کے مختصی ایک نہیں مولانا جو زید کے اندر اعراب کا تقاضی کرنے والی چیز وہ کیا ہے مفہولیت لیکن کون سے مفہول ہونا مفہول اول ہونا اور درہمن کے اندر مختصی کون ہے مفہول ثانی ہونا مفہول تو درہمن میں بھی نصب کا تقاضی کر رہی ہے مفہولیت اور زید ان کے اندر بھی اعراب تقاضی کون کر رہی ہے مفہول ہونا تقاضی کر رہا ہے لیکن زید کے اندر حیثیت ہو رہا ہے یہ مفہول اول ہونے کے اعتبار سے نصب چاہتا ہے اور کس کے اندر درہمن کے اندر مفہول ہے ثانی ہونے کے اعتبار سے نصب چاہتا ہے تو مختزی الگ الگ ہوئے مولانا دونوں تاریخ سمجھ میں آئی بھائی یہ پہ چیزہ تاریخ درد ہو سانی دوسرے مرتبے میں ہو چاہے مولانا ٹھیک ہے صفحہ پانچویں بھی یا وہ پھر بھی دوسرے مرتبے میں ہے اصل کی طرف نصبت کرتے ہوئے دوسرے مرتبے میں ہے اصل کون ہوتا ہے مجبوع اور صفحہ چاہے دسویں نمبر پہ آ رہی ہے کیا تابع اور تابع کیا ہوتا ہے اصل کی طرف نصبت کرتے ہوئے دوسرے درجے میں ہے صفحات کی طرف نہ دیکھیں بھئی اصل کی طرف دیکھیں صفحات کے باتے دسویں نمبر پہ آ رہی ہے لیکن اصل کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا درجہ کون سا ہے پہلا موصوب اصال اور صفحات دوسرے دوسرے در تاریخ سمجھ میں آئی بھئی ہر وہ دوسرا ہے جو کس اعراب ہو اپنے سابق اعراب کے ساتھ ہو من جی طواب اب طواب شروع کریں گے پانچ طواب ہیں سب سے پہلے صفحات کو ذکر کر رہے ہیں نات وصف کے معنی میں کس معنی میں ہے وصف اور صفحات کے معنی میں ہے وصف اور صفحات نات تمہارا یاد رکھو بھئی یہاں تین لفظ ہیں کتنے لفظ ہیں تین لفظ ہیں ایک ہے نات ایک ہے وصف ایک ہے صفحات نات وصف اور صفحات بھئی یہ ایک ہی معنی ہے تینوں کا نات وصف اور صفحات البتہ نات استعلاح ہے کوفہ والوں کی کوفہ والے نحوی کیا لفظ استعمال کرتے ہیں نات کا جبکہ بسرا والے استعمال کرتے ہیں وصف اور صفحات کا صفحات صفحات پڑھنا عربی میں صفحات نہیں ہے صفحات گولتا آرہی آخر میں گولتا سمجھ میں آیا صفحات تائتانیس آرہی آخر میں اور تائتانیس کا معقبل پورے کلام عرب میں مفتو ہوا کرتا ہے جہاں بھی آپ دیکھ لیں تا کا معقبل کیا ہوگا مفتو ملے گا آپ کو قائمت عالمت تا کا معقبل ہر ایک میں کیا آرہا ہے تو صفحات کا معقبل فا پر بھی فتحہ پڑھیں بھئی تو نات اسطلاح ہے کوفہ والوں کی اور وصف اور صفحات یہ اسطلاح ہے کن کی بسرہ والوں کی صاحب کافیہ نے کوفہ والوں کی اسطلاح کو اختیار کیا نات تابع صفحات وہ تابع ہے جو دلالت کرتی ہے ایسے معنی پر کس میں پایا جائے بھئی میں نے کہا جانی زیدن العالم آیا میرے پاس وہ زید جو عالم بتائیے یہ علم کس کے اندر پایا جا رہا ہے زید کی اندر تو دیکھا زید انہیں موصوب العالم کیا ہے صفحات یہ صفحات یہ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے زید قائم کے اندر معنی سمجھ میں آیا مطلقا یعنی مطلق طور پر کسی حالت کے ساتھ وہ مقید نہیں ہوتا میں نے کہا جانی زید انہی عالم آیا میرے پاس وہ زید جو عالم ہے تو ناج کس کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے مطلق میں تو عالم نے بھی دلالت کے علم پر اور وہ علم کس کے اندر پایا جا رہا ہے زید کے اندر پایا جا رہا ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی معنی زید میں پایا جا رہا ہے اور مطلق ہے بھئی کس کے اندر کیا ہے مطلق کا معنی کیا ہے یعنی کسی حالت کے ساتھ مقید نہیں ہے تو یہ مطلق کی قید کیوں لگائی بھئی صاحب کافیہ نے باگ علماء نے کہا کہ مطلق کی قید یہ حال کو نکال دیا بھئی کیا کیا حال کو نکال دیا اس لئے کہ حال بھی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطلق کے اندر پایا جاتا ہے سمجھ میں آیا میں نے کہا جا انی زید راکیبن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو یہ سوار ہونے والا معنی کس میں پایا جا رہا ہے زید ہے ذل حال راکیبن ہے اسے حال تو یہ رکوب کا معنی کون سوار ہوا ہے زید سوار ہوا ہے سمجھ میں آیا لیکن یہ حال یہ جو رکوب والا معنی ہے زید میں مطلق پایا جا رہا ہے بغیر کسی قید کے پایا جا رہا ہے یا قید کے ساتھ ہے بھئی قید کے ساتھ ہے کس حالت میں کب وہ سوار ہے آنے کی حالت میں کب سوار ہے مجیعت کی حالت میں وہ سوار ہے تو یہ جو وصف یہ جو معنی جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے زید کے اندر رکوب والا یہ مطلقا نہیں ہے بلکہ کس کے ساتھ مقید ہے آنے کی حالت کے ساتھ مقید ہے سورت سمجھ میں آئی تو جہاں آنی زید انراکیبان کا یہ معنی نہیں زید مطلقا سوار ہے بلکہ کیا معنی ہے آنے کی حالت میں وہ سوار ہے تو جب صاحب مطلقا کی قید لگا دی صاحب کافیان تو یہ حال کیا ہو گیا شارج ہو گیا کیونکہ یہ رکوب مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے کس چیز کے ساتھ مجیعت کے ساتھ لہذا حال کیا ہوا اس تاریز سے نکل گیا لیکن شارح ہنڈی فرماتے ہیں یہ بات صحیح نہیں اور حق بھی یہی ہے کہ یہ بات درست نہیں مطلقا کی قید کے حال کو نہیں نکالا جا رہا اس لیے کہ بات چل رہی ہے توابع کی اور حال توابع میں سے نہیں ہے توابع تو کل کتنے پڑھیں گے ہم پانچ پڑھیں نات ہے معقوب و حرف ہے بدل ہے تاقید ہے اور اعترے خویا اور ان میں سے کوئی ایک بھی حال ان میں سے نہیں ہے ہمارا نا حال ان میں داخل نہیں تو جب صاحب کافیہ نے کہہ دیا انا تو تابع او نات وہ تابع ہے تو تابع کہتے ہی حال کیا ہو گیا خارج ہو گیا کیونکہ حال تو تابع ہے ہی نہیں لہذا مطلقن کی قید کے ذریعے حال سے احتراز نہیں مولانا پھر کس سے احتراز ہے بھئی کہتے تاقید سے احتراز ہے بھئی اشارہ ہندی کیا فرماتے ہیں تاقید سے احتراز ہے مثلا میں نے کہا جَاَنِ الْقَوْمُ قُلُّهُم آئی میرے پاس وہ قوم سارے کی ساری تو قُلْهُم تاقید ہے قوم کے لئے بھئی سمجھ میں آیا تو قُلْهُم کسی پر دلالت کر رہا ہے شمول اور اجتماع پر کس پر شمول اور اجتماع پر دلالت کر رہا ہے تو قوم القوم ما قبل چونہ پہا ناز ناز کی یہ ایسا تعبیع ہے جو دلالت کر رہا ہے کس پر ایسے معنہ پر فی مطبوع ہی جو کس کے اندر ہے اس میں مطبوع میں تو یہ بھی کس میں نات میں داخل ہو رہا تھا لہذا مطلقن کی قید علامہ ابن حاج ابن نے لگا کر اس کو کیا کر دیا خارج کر دیا اس لئے کہ شمول اور اجتماع جو قوم کے اندر پایا جا رہا ہے یہ مطلقن نہیں ہے بلکہ نسبت کی حالت میں ہے کس کی حالت میں ہے جب مجیعت کی نسبت اس کی طرف کی گئے اس عیتبات سے ہے یعنی مجیعت کے اندر وہ قوم کیا ہے ساری کس ساری آئی یعنی اس سارے قوم کے لئے کیا ثابت ہے مجیعت تو یہ شمول جو قوم کے اندر آیا یہ مطلقن نہیں ہے بلکہ کس حالت میں ہے نسبت کے حالت میں سمجھنے آیا تو خلاصہ اس علام کیا ہوا کہ مطلقن کی غیر کس لئے لگائی ساکیت کو نکالنے کے لئے کیونکہ جانی القوم کلوہم یہ کلوہم بھی ایسے معنی پر دلالت کر رہا تھا جو کس کے اندر تھا مطبوع کے اندر قوم کے اندر اور کلوہم دلالت کر رہے شمول اور اجتماع پر اور یہ شمول اور اجتماع کس کے اندر پایا جا رہا ہے قوم کے اندر لیکن مطلقن شمول اور اجتماع قوم کے اندر مراد ہے یا آنے کے اندر شمول اور اجتماع مراد ہے آنے کے اندر کیا ہے شمول اور اجتماع مراد ہے سورت میں اس سمجھ نہیں آئے بھئی تو یہ متلق نہ رہا اس نے ایسے معنی پر تو علالت کی جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے مضبو کے اندر لیکن متلقن نہیں بلکہ نسبت کی حالت میں کس حالت میں جب اس قوم کی طرف مجیدت کی نسبت ہو رہی ہے اس وقت اس کے اندر کون سا معنی آگیا شمول اور اجتماع والا معنی آگیا بات سمجھ میں آئی بھائی صفت کا فائدہ کیا ہے یاد رکھو نکرہ کی بھی صفت آسکتی ہے معارفہ کی بھی صفت آسکتی ہے اور معارفہ کی صفت آئی گی تو تو دن کا فائدہ دے گی تخصیص کہتے ہیں دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا تو یہاں نکرہ کی جگہ صفت آئے تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے جیسے نکرہ کی اضافت کس چیز کا فائدہ دیتی تھی تخصیص کا میں نے کہا جہانی رجل آیا میرے پاس ایک شخص کوئی ایک شخص آیا تو یہ رجل نکرہ ہے اور اس کا عموم ہے تمام دنیا کے رجل احتمال ہر ایک پہ بولا جا سکتا ہے ہر ایک پہ کتنے افراج ہوئے اس کے ملو ساری دنیا کے رجال ہو گئے لیکن میں نے اگر صفت ملا دی جہانی رجلن عالمن آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم یہ صفت آگئی اور کس کی صفت آئی نکرہ کی اور نکرہ کی صفت کسیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیص کا فائدہ دے گی دیکھو یہاں تخصیص آگئی ایسا آدمی آیا جو عالم ہے اب رجل عالم کا اطلاع سب پہ ہو گا نہیں بلکہ جو غیر عالم ہیں وہ اس سے کیا ہو گئے غارش ہو گئے تو احتمالات کم ہوئے اور توضیح انہوں اور معرفہ کی صفت آئے تو وہ کس کیس کا فائدہ دے گی توضیح کا فائدہ دے گی توضیح کا کیا معنی غیر کے احتمال کو ختم کرے گی میں نے کہا جا انہیز زید آیا میرے پاس زید زید کے اندر احتمال ہے عالم ہونے کبھی اور عالمہ نہ ہونے کبھی لیکن جب میں نے کہا جا انہیز زید زید chronی حالم ہو تو اس عل علم کیا لے کر رہے ہیں صفت اور کس کی صفت ہے معرفہ کی نہ کہنا کی معرفہ کی اور معرفہ کی صفت صاحب کے کتاب اتتار ہیں کس چیز کا فائدہ دیتی ہے توضیح اور توضیح کا کیا معنی ہے غیر کے احتمال کو تو اس نے یہاں کس چیز کا احتمال کیا ختم کیا غیر عالم ہونے کو غیر عالم ہونے کی احتمال کو بھائی زید نے احتمال تھا عالم ہو سکتا ہے ہو لیکن جب علیم صفت آ گئی تو اس نے غیر عالم ہونے کے احتمال کو کیا کر دیا ختم کر دیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی بعضوں نے اور معنی کیا بھئی توزیق کا بات کہتے ہیں توزیق کا معنی ہے اشتراک کو ختم کرنا پہلے معنی تو میں نے توزیق کے کیا بتایا غیر استعمال کو ختم کرنا بعضوں نے کہا توزیق کا معنی ہے اشتراک کو ختم کرنا بعض اوقات ایک ہی نام دو تین آدمیوں کا ہوتا ہے تو زید دو آدمیوں کا نام تھا البتہ ان میں سے ایک عالم ہے ایک تاجر ہے تو جب میں نے کہا جا آنی زید کون آیا میرے پاس زید تو کوئی پتہ چلا کون سے زید آیا ہے عالم آیا ہے یا تاجر لیکن جب میں نے آگے صفت لگا دی العالموں اس نے کیا کر دیا اس زید کے اندر اشتراف کو ختم کر دیا بتلا دیا کہ وہ تاجر زید وہ یہاں پر مراد نہیں بلکہ کون سے زید مراد ہے صورت سمجھ میں آئے وَقَدْ يَكُونُ لِي مُجَرَضِ سَنَاعِ اَوِي زَمِ اَوِي تَوْقِدِ اور کبھی تاقید کس لی آیا کرتی ہے محضِ سَنَاعِ کے لیے یا محضِ زَمْ کے لیے یا محضِ تاقید کے لیے بھئی توزیقہ کیا معنی میں نے بیان کیا جو غیر کے احتمال کو کیا کر دے ختم کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ موطوف ہے الرحمن صفت اول ہے الرحیم صفت استانی ہے دیکھو صفت آ رہی ہے اور کس کی آ رہی ہے معرفہ کی یا نکرہ کی معرفہ لفظ اللہ معرفہ ہے عَعْرَفُ الْمَعْرِفِ عَلَى الْإِطَلَّاقِ مُولَانَا سمجھ میں آیا بھئے عَعْرَفُ الْمَعْرِفِ ہے اس کی صفت آ گئی اور معرفہ کی صفت کس لی آیا کرتی ہے توزیق کے لیے اور توزیق کا کیا معنی ہوتا ہے غیر کے احتمال کو ختم کرنا لیکن یہاں یہ توزیق کے لیے نہیں کیونکہ یہ صفت ہے لفظ اللہ کی عَضَاتِ بَارِفِ عَلَىٰ کے اندر غیرِ رحمان ہونے کا امکان ہے وہاں تو غیرِ رحمان ہونے کا امکان ہی نہیں ہے تو پھر یہاں پہ یہ صفت صرف مدہ کے لیے آئی کیونکہ وہ عَضَاتِ بَارِفِ عَلَىٰ تو رحمان ہے وہاں تو غیرِ رحمان ہونے کا استعمال ہی نہیں سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو لہذا یہ صفت الرحمن جو آئی کس لئے آئی مہذا سنہ مدھوس سنہ کے لئے آئی تعریف کے لئے آئی الرحیم یہ بھی صفت کس لئے آئی والانا سنہ مدھا کے لئے آئی کیونکہ یہاں پر غیر رحیم ہونے کا امکان ہی نئی ذات باری تعالیٰ تو ارحم الرحیمین ہے بھئی اب اس زم کبھی صفت زم کے لئے آیا کرتی ہے جیسے اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم الشیفان موسوف الرجیم اس کے صفت اور صفت کس کی آ رہی ہے معرفہ کی اور معرفہ کی صفت کس لئے ہوا کرتی ہے توزیر کے لئے اور توزیر اس کو کہتے ہیں غیر کی احتمال کو صدم کرنا اور یہاں کوئی غیر کا احتمال ہے غیر کا احتمال یہاں پر نہیں شیطان مردود ہی ہے غیر مردود ہونے کا اس میں احتمال ہے نہیں جب غیر کا احتمال ہی نہیں ہے تو پھر یہ صفت کیوں لائی گئی مضمت کے لئے کس کے لئے مضمت کے لئے بھئی پتہ کیسے چلے گا کوئی صفت مدہ کے لئے ہے زم کے لئے ہے یا توضیح کے لئے ہے بھئی معرفہ کی صفت کبھی مدہ کے لئے بھی ہو سکتی ہے کبھی زم کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور کبھی توضیح کے لئے پتہ کیسے چلے گا بھئی یاد رکھو اگر صفت کا آپ کو پہلے سے پتہ نہ ہو تو یہ ہوگی توضیح کے لئے اگر پہلے سے پتہ ہو تو مدہ اعظم کے لئے ہوگی میں نے کہا جانی زیدنی العالم ہو میرے پاس وہ زہر آلی جو عالم اگر آپ کو پہلے تھی پتہ تھا زہر آلی ہے تو آپ یہ صفت مدہ کے لئے ہوئی کس کے لئے ہوئی کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے تو آپ اس میں غیر عالم ہونے کا احتمال ہے آپ کے نزدیک نہیں آپ کو تو پتہ زہر آلی ہے لہذا لیکن وہ پھر بھی صفت لے کر آیا کہ آپ کس لئے مدہ کے لئے تو اگر صفت پہلے سے معلوم ہو تو مدہ اعظم کے لئے ہوگی اگر پہلے سے معلوم نہ ہو تو کس لئے ہوگی تو عزیز کے لئے ہوگی یعنی غیر کے احتمال کو کیا کردے گی ختم کردے گی مثل نفخہ سے واحدا اب ایک توقید یا صفت کس لئے ہوگی تعقید کے لئے ہوگی کس لئے ہوگی تعقید کے لئے ہوگی جیسے نفخہ تو واحدا نفخہ بھئی نفخہ تو موصوب واحدا اس کے صفت ایک طبعہ کا پھونکنا بھائی نقفہ کے اندر تا بحدت کیا رہی ہے اس تانی بطلا دیا کتنی دفعہ کا پھونکنا مراد ہے ایک دفعہ پھر یہ واحدہ اس کی صفت لائی گئی تو یہ بتلا رہے ہیں تاقید کے لئے ہے کس لئے ہے وہی ایک والا معنی جو پہلے سے حاصل ہو رہا تھا اسی واحدہ نے اس معنی کو آ کر کیا کر دیا فقصہ کر دیا اس میں تاقید پیدا کر دی سورج سمجھ میں آئی بھائی میں کہتا ہوں جانی رجلن واحدن آیا میں بس ایک آدمی بھئی رجلن سے ہی ایک والا معنی معلوم ہو رہا تھا پھر یہ واحدن والی صفت جو لائی گئے کس لئے لائی گئے تاقید کے لئے وہی معنی افراد والا جو معنی حاصل ہو رہا تھا اسی کو پکا کرنے کے لئے وَلَا فَصْلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقْنَ اَوْ غَيْرَهُ اِذَا كَانَ وَضْعُهُ لِغَرْضِ الْمَعْنَ عُمُومًا نَحْوْ تَمِيمِيٌ وَزِيمَالٍ اَوْ خُصُوصًا مِسْلُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ اَيِّ رَجُلٍ وَمَرَرْتُ بِحَاذَرْ رَجُلِ وَبِزَيْدٍ حَاذَا اور کوئی فرق نہیں ہے بیچ اس کے بیچ ہونے اس صفت کے مشتق یا غیرہو یا غیرہ مشتق کوئی فرق نہیں ہے اس بات کے درمیان کہ صفت مشتق ہو یا مشتق بھئی اب تک تمام نحوی کیا کہتے آئے ہیں کہ صفت ہمیشہ کیا ہوگی مشتق ہوگی مشتق ہوگی صفت جب بھی آئے گی کون سسیغہ ہوگی مشتق مشتق اسے کہتے ہیں جو مصدر سے بنا ہو مصدر سے بنا ہو مثلا زاربن یہ کیا ہے مشتق زاربا یہ کیا ہے مشتق یزربو یہ کیا ہے مشتق اس میں مخول لیا مزروبن یہ کیا ہے مشتق ازربو اس میں تفضیل لیا یہ بھی کیا ہے مشتق وغیرہ تو صفت عاموما آپ دیکھیں گے بھی مشتق کا سیغہ ہوا کرتی ہے جانی زیدن العالم یہ العالم کون سسیغہ ہے یہ مشتق ہے مالانا سمجھ میں آیا اس میں فائل ہے مصدر سے بنا ہے اور اسی طرح آپ نے کیا کہا جا رأیتو رجل قائمن یہ قائمن کس کی صفت ہے رجل کی یہ بھی کون سسیغہ ہے مشتق ہے تو آپ غور کر لیں جتنی صفات عموما آئیں گی کون سسیغہ ہوں گی مشتق کے سیغہ ہوں گی اور کبھی کبھی غیر مشتق بھی صفت آ جایا کرتا ہے مالانا کبھی کبھی کیا آ جاتا ہے غیر مشتق بھی آ جاتا ہے تو پھر اراما اس میں تعویل کرتے ہیں جو نخوی کیا کہتے ہیں کہ غیر مشتق کیا ہے صفت نہیں بن سکتا وہ جب غیر مشتق صفت آ جایا تو اس میں کیا کرتے ہیں تعویل اس کو مشتق کی تعویل میں کر لیا کرتے ہیں کس کی تعویل میں کر لیتے ہیں اللہ صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں بھئی نہیں بھئی کوئی تابعی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں سمجھ میں آیا بھئی مشتق بھی صفت بن سکتا ہے اور غیر مشتق بھی صفت بن سکتا ہے صورت سمجھ میں آئی دیکھئے یہی بات کر رہے ہیں وَلَا فَضْلَ بَيْنَا اَنْ يَقُونَ مُشْتَقًا اَوْ غَيْرَهُ اور کوئی فرق نہیں اس بات کے درمیان کہ وہ صفت مشتق ہو یا غیر مشتق ہو جبکہ اس غیر مشتقی وَضْلَ بَيْنَا اَنْ يَقُونَ مُشْتَقُونَ جبکہ اس غیر مشتقی وَضْلِ غَرْزِ الْمَانَا کس کے لئے ہو المانا اس مانا کی غرض کے لئے ہو علیہ السلام کے لئے کیا کیا جاتا ہے کسی جیس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے المانا کا کیا ترجمہ کریں آپ یہاں پر اس مانا کونسا مانا وہ جو مطبوع میں پایا جا رہا ہے صفت کس میں کہتے ہیں بھئی جو ایسے مانا پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے مطبوع میں تو المانا سے مراز وہ مانا جو کس کے اندر پایا جائے مطبوع کے اندر پایا جائے اِذَا کَانَا بَيْنَا بھئی کہتے ہیں غیر مشتق بھی صفت بن سکتی ہے اِذَا کَانَا وَضْعُوهُ جبکہ اس کی وضع کس کے لئے ہو لِغَرْزِ الْمَانَا اس مانا کی غرض کے لئے ہو کونسا مانا بھئی مطبوع میں یعنی جب اس کی وضع اس مانا کے لئے غرض کے لئے ہو جو کس کے اندر پایا جا رہا ہو مطبوع کے اندر پایا جا رہا ہو مانا سمجھ میں آرہا ہے بھئی عبارت سمجھ میں آرہی ہے بھئی جب ایک چیز کی وضع اس مانا کے لئے ہے جو مطبوع کے اندر پایا جا رہا ہے تو وہ صفت بن سکتی ہے وہ کیا بن سکتی ہے صفت بن سکتی ہے عمومت عمومت یعنی عموم کے طریقے پر یعنی تمام استعمالات میں سمجھ میں آیا بھئے عمومت کا کیا معنی ہے تمام استعمالات میں تمام استعمالات کے اندر بھئی بھئی دیکھو بعض الفاظ ایسے ہیں ایسے وضع کیے گئے ہیں ایسے معنی کے لئے کہ وہ تمام استعمالات میں صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں وہ تمام استعمالات میں ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کس کے اندر پائے جاتا ہے مصبوع میں پائے جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی جبکہ بعض الفاظ ایسے نہیں وہ ہمیشہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتے جو غیر میں پائے جاتا ہے مصبوع میں پائے جاتا ہے ہاں کبھی کبھی وہ ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کس میں پائے جاتا ہے ان کے مصبوع میں تو بال الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ صفت کے طور پر استعمال ہوں گے اور بال الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ صفت کے طور پر استعمال نہیں ہوں گے صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں جبکہ غیر مشتقی وضع کس لئے ہو لغرز المانا اس معنی کی غرض کے لئے ہو جس کے جو کس میں پایا جاتا ہے مذبوک میں پایا جاتا ہے عموما اور کس طریقے پر ہو عموما یعنی تمام استعمالاتیں ہو نحو تمیمیون وزیمال تمیمیون کس کو کہتے ہیں تمیم قبیلہ تمیم کی طرف منصوب تمیم والا سمجھ میں آیا بھئی بھئی یاد رکھو یہ اسم منصوب کہلاتا ہے کسی اسم کے آخر میں یعنی مشدد لگا دی جاتی ہے نسبت کے لئے لاہور اس کے آخر میں یعنی مشدد لگائیں کیا لاہوریون کیا مانا لاہور والا سمجھ میں آیا پاکستان کے آخر میں باکستانی کیا مانا پاکستان والا یہ یا کیا کس لئے لائی جاتی ہے نسبت کے لئے اور یہ اسمیں منصوب کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے جس کے آخر میں یعنی مشدد کیا جائے اسمیں منصوب بھئی منصوب کہلاتا ہے تو اس کے اندر کیا نکالتے ہیں اسمیں ہمیشہ نائف فائل ہوتا ہے اسمیں منصوب کے اندر ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے نائف فائل ہوا کرتا ہے بھئی جیسے فیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل فیل معروف کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے فیل مجبول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے نائف فائل اسمیں فائل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اسمیں مفہول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے نائف فائل چاہیے صفت مشابہ کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اس میں تفضیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے ذرہ مستقر کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے صورت سمجھ میں آئے ہے فائل ہو اسی طرح تمیمی یہ اس میں منصوب کہلاتا ہے اس کے اندر بھی اس کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے نائف فائل کیونکہ یہ کیا ہے اس میں منصوب ہے کیا ہے منصوب کونسا سیغہ ہے مخول اور مخول میں کیا ہوا کرتا ہے نائف فائل تو یہ اس میں منصوب ہے لہذا تمیمیون اس کے اندر ضمیر ہے جو اس کے اندر کیا بن رہی ہے نائف فائل ہے مرکو ہے صورت سمجھ میں آگئے یہ اس میں منصوب ہیں اچھا تو تمیمیون یاد رکھو ہمیشہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو غیر میں پائے جاتا ہے جو کس میں پائے جاتا ہے غیر میں تو یہ ہمیشہ صفت کے طور پر استعمال ہوگا جس کا مصوب کبھی عبارت سے مذکور ہوگا اور کبھی کیا ہوگا مقدر ہوگا وزیمال زیمال بھی دیکھو تمام ان لفظوں کی مثالیں جا رہی ہیں جو تمام استعمال آپ نے کس طریقے پر ہوں صفت کے طریقے پر استعمال ہوں زیمال یہ ہمیشہ کس طریقے پر استعمال ہوگا صفت اس لئے کے لفظ دل کو وضع ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ اس میں جنس کو نکرہ کی صفت بنا دے مال کو میں نے کس کی صفت بنانا تھا رجل ان کی اور یہ مال ویسے تو رجل کی صفت نہیں بن سکتا تھا پھر کس کی ذریعہ بنایا زو کو ساتھ ملا زو مال یعنی مال والا مال والا تمام استعمالات میں صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں دیکھو یہ کوئی مشتق ہے زیمان مشتق ہے نہ تمیمی مشتق ہے اور نہ زیمان مشتق ہے لیکن اس کے باوجود یہ تمام استعمالات میں کس طریقے پر استعمال ہوتے ہیں صفت کے طریقے پر یعنی ہمیشہ ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کس میں پائے جاتا ہے ان کے غیر میں یعنی مدکوع میں اور خصوصاً یا خاص استعمالات میں یعنی تمام استعمالات میں نہیں یعنی ہمیشہ تو ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتے جو غیر میں پائے جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کس کے اندر پائے جاتا ہے غیر کے اندر پائے جاتا ہے تو اس وقت یہ صفت کے لئے استعمال صفت بنیں گے بھئی مِسْلُ مَرَسُ بِرَاجُلِن اَيِّرَاجُلِن میں گزرا ایک شخص پر بڑے ہی کامل تھا یاد رکھو یہ ایو کئی معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں محصول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اس سے خام کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے وغیرہ اور تب ہی صفت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کس لئے تو یہاں ائیے رَاجُلِن ائیے صفت ہے رجل کی اور یہ کامل پر دلالت کرنے کے لئے اس کو صفت بناتے ہیں میں گزرا ایک شخص پر مرات تو بھی رَاجُلِن میں گزرا میں گزرا ایک ایسے شخص پر ائیے رَاجُلِن جو بڑا ہی کامل تھا جو بڑا ہی کامل رجل تھا تو معنی کیا ہوا میں بڑے کامل آدمی پر گزرا تو ائیوں نے کسی چیز کا فائدہ دیا کمال کا بھئی کس چیز کا کامل ہونے کے معنی پر کس نے دلالت کی ائیوں نے تو ائیوں ہمیشہ اس معنی پر دلالت کے لیے عوضہ ہے نہیں بعض اس حمالات میں وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جیسے یہاں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو ترکیب کیا ہوگی رَاجُلِن موصوق ہے ائیے رَاجُلِن مُضَا مُضَا فِلَنْ مِنْ کَرْيَوْا مرارتُ بھی رَاجُلِن ائیے رَاجُلِن اور مرارتُ بھی حاضر رَاجُلِن اور میں گزرا ایک شخص پر بھی حاضر رَاجُل حاضر موصوق ہے اور الرجل کیا ہے اس کے شخص مرارتُ بھی حاضر رَاجُلِ حاضر موصوق اور الرجل اس کے شخص تو الرجل کیا ہے مرارت نا مشتق ہے غیر مشتق غیر مشتق ہے لیکن یہ دیکھو یہ صفت بن رہا ہے اس میں اشارہ حاضر کے لیے اور یہ تمام اس حمالات میں صفت بنا کرتا ہے یا کبھی کبار بھی بعض اس حمالات میں جیسے اس موقع پر یہ کیا بن رہا ہے حاضر کے لیے صفت بن رہا ہے تو یہ رجل کا رجلیت کا معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے حاضر مشارونی لے کے اندر بھی سمجھ میں آیا حاضر موصوق ہے اور الرجل کیا ہے اس کے صفت ہے اور صفت کس کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس کے اندر پایا جائے مضبوع کے اندر پایا جائے تو یہاں پر رجل نے رجلیت پر دلالت کی اور یہ رجلیت کس کے اندر پای جا رہی ہے حاضر مشارونی لے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے یہ رجل ہونا اس میں پایا جا رہا ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی وَبِزَيْدِنْ حَاضَ یہ بھی دیکھئے مولانا مَرَرْتُ بِزَيْدِنْ حَاضَ زَيْدِنْ مَوصوق حاضر اس کی صفت بھئی اب یہاں پر حاضر کس پر دلالت کر رہا ہے حاضر ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے زَيْدْ صفت ہے نا اس کی صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پایا جاتا ہے مضبوع کے اندر تو یہاں بھی ایسا ہی ہے مولانا تو حاضر کس چیز کا کیا معنی ہوتا ہے کس چیز پر دلالت کرتا ہے حاضر مشارون الے کس چیز پر دلالت کرتا ہے مشارون الے یہ مشارون الے ہونے والا معنی کس میں پایا جا رہا ہے زَيْدْ میں کہ مشارون الے کون ہے زَيْدْ ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھئے سمیمین یہ بھی غیر مشتق زیمالین یہ بھی غیر مشتق ایو یہ بھی غیر مشتق الرجل یہ بھی غیر مشتق حاضر یہ بھی غیر مشتق لیکن یہ سارے کیا بن رہے ہیں صفت بن رہے ہیں اب اور نحوین کے اندر تعویلیں کر کے ان کو کس کی تعویل میں کر لیتے ہیں مشتق کی تعویل کر لیتے ہیں صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں کوئی مشتق کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں صفت مشتق بھی ہو سکتی اور غیریں مشتق بھی ہو سکتی ہے بس یہ ہے کہ جب غیریں مشتق صفت اس وقت بنے گی جبکہ اس کی وضع احسن معنی کے لیے ہو جو کس میں پایا جائے اس کے مطبوع میں پایا جائے چاہے یہ وضع عام ہو چاہے خاص ہو یعنی تمام استعمالات میں ہو یا خاص استعمالات میں تو جاتمیمی اور زمال یہ ہمیں وضع ہی احسن معنی کے لیے کیے گئے ہیں جو کس میں پایا جاتا ہے غیر کے اندر تو یہ ہمیشہ کیا بنیں گے صفت ہی بنیں گے ہاں ان کا موصوفی بھارت میں کبھی ذکر ہوگا اور کبھی کیا کرنا پڑے گا محضوب نکالنا پڑے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی اور باقی جو مثالیں ذکر کی ایو ار رجل اور حازہ یہ تمام استعمالات میں ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتے جو کس میں پایا جاتا ہے مطبوع میں تو یہ ہمیشہ صفت نہیں بنیں گے بلکہ ہاں کبھی ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کس میں پایا جاتا ہے ان کے مطبوع میں اس وقت یہ طریقے پر اسمال ہوں گے صفت کے طریقے پر بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیئے بھئی چلیئے بھئی